ہم سے ڈاکٹر ربدالروخ رفیقی صاحب ارباد علمدانش اور شروع قائل مجلس ڈاکٹر رفیقی صاحب کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور ان کے شاگردوں سے ان کے اہل نسبت سے ان سے تعلق رکھنے والوں سے ہم کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اتنی نفیس تھی اتنی خوبصورت تھی کہ ان کا تصور آتے ہی ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے کہ اگر تحقیق اور علم مجسم ہو تو کیسا ہوگا اقبال اکارمی کے ساتھ میں تھا جو تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ اکارمی کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اکارمی کی گورننگ بارڈی کے ڈاکٹر صاحب رکن رہے بڑا عرصہ تک ایگزیکٹیف کمیٹری کے رکن رہے اور جو ہماری جائزہ مساعدات کمیٹری ہے اس کے رکن رہے ہمارے اقبال اوارڈ کی جو مجالے سے ان کے رکن رہے اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ڈاکٹ صاحب اپنا کردار ادا کرتے تھے جس بھی مجلس میں آتے تھے اور خصوصا جو ہماری ملک کا کلچر ہے جو خودمختار اداریں یا ٹانمس باڈیز ہیں ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور اس ملک میں خودمختار اداریں شاید اس لئے بہت فلورش بھی نہیں کر سکے ان مسائل کے وجہ سے کچھ ایسے ان بلٹ مسائل ہیں ڈاکٹ صاحب نے ان مسائل کی لہروں کے سامنے اقادمی کے مفادات کے لیے بہت مواقع پر بہت سخت موقع افتیار کیا ابراہ سٹینڈ لیا اور ایسے لوگ ہماری گورننگ وارڈی میں بڑے کم رہے جس سے اقادمی کے ابجیکٹیوز اقادمی کے مقاصد محفوظ بھی رہے اور آگے بھی بڑے ڈاکٹ صاحب کی یہ بھی شان تھی کہ وہ اقادمی کو گائیڈ کرتے تھے کہ کن پراجیکٹس پہ کام آگے کرنا چاہیے اور پھر فالو آپ رکھتے ہیں آ کے پوچھتے کہ ان پراجیکٹس کو آپ کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں اور اقادمی کے جو بنیادی طور پہ اہداف تھے ان کے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ان مجالس کا حصہ ہوتے ہوئے ایک لحاظ سے محافظ تھے ذاتی طور پہ میرے ساتھ ان کا تعلق دوزار چھے سے شروع ہوا پہلے اللہ گری کے رحمت کرے ہمارے ستاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر صاحب رکلوری صاحب ہم ان سے ذکر سنتے تھے ان کا جب میں دو دار چھے میں اقادمی آیا تو جو میرا یہاں انٹری ٹیس تھا پہلے تحریری امتحان تھا تو وہ بھی ڈاک صاحب نہیں لیا تو جو ہمارا ادھر بینکوٹ حال میں امتحان ہوا دس بانہ کانی ریٹ تھے تو ڈاک صاحب درمیان میں نگرانی فرما رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ شخصیت کون ہے تو پتا چاہے ہیں ڈاکٹر رفیدین حاشمی بعد میں انٹریو ہوا انٹریو میں بھی وہ تشریف فرما تھے تو اس کے بعد ان سے ایک تعلق بن گیا اور اگر ایک ایسا تعلق بنا جیسے شاید ابھی ڈاکٹر زیبن صاحب صلویہ نے فرمایا بتایا ہم نے کبھی انہیں اکادمی کی کسی مجلس کا رکن کے طور پر نہیں دیکھا ایسے ہی سمجھا جیسے ہمارے خاندان کے کوئی بزرگ ہیں ان کا ایسے ہی مارسہ سلوک ہوتا تھا اور جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا جب کہیں کوئی بات پھنس جاتی تھی چاہے وہ اکادمی کے انتظامی حوالے سے ہو اکادمی کے منیجمنٹ کے حوالے سے ہو یا علمی حوالے سے ہو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ حاشمی صاحب کے پاس جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا اور آج سچی بات ہے کہ حاشمی صاحب جب نہیں ہے تو ان کا نیم بدل تو کیا بدل بھی شاید نظر نہیں آتا غالب کے اشعار میں تھوڑا سا تصرف کرتے ہوئے مجھے ایک بات کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ اب ہم حاشمی صاحب کو صرف بزم خیالی میں یاد کر رہے ہیں اور شاید اس سے باہر محال ہو گیا ہے غالب نے کہا تھا کہ حسرت نے لا رکھا تیری بزم خیال میں ایسا کہاں سے لا ہوں تجھ سا کہیں جسے تو یہ ڈاکٹر حاشمی تھے اور ان کی شخصیت کے بہت سے پہلے میں بات ہوئی مالی والے سے وہ بہت ٹرانسپارنٹ تھے ہر سال وہ اکادمی سے رابطہ کرتے کہ مجھے ایک سرٹیفیکیٹ جاری کریں کہ میں نے اکادمی کا کوئی لیندین تو نہیں دیا میرے ساتھ کوئی اور ہمارے جو اکاؤنٹس کے ہیڈ ہیں نیا وکار احمد صاحب ان کو کال آتی مجھے کال آتی اور جب تک ہم سرٹیفیکیٹ انہیں بنا کے بجواہ نہ دیتے وہ سلسل فالو اپ رکھتے کہ اگر میرے مجھے اکاؤنٹس میں کچھ لیندین ہے یا میں نے اکادمی سے کچھ اعزازیہ لیا کسی پراجیکٹ میں تو میرے پاس اس کا ریکارڈ اور ٹیکس کے معاملات یعنی اس نے اتنی زیادہ وہ بارک بینی کے ساتھ چیزوں کو وہ لے کے چار رہے ہوتے تھے کھانا پینے ان کا زندگی بھی سادہ تھی اور کھانے پینے کے جس بجس میں جاتے سب اس کے گواہ ہوں گے ان کا کھانا ساتھ ہوتا تھا اپنا ہی کھانا وہ لے کے آتے اپنے بیک سے کھانا نکالتے اور اسی ان کا معاملہ ہوتا تھا کتاب یاد اقبال کا ذکر ہوا اس کی بہت ہی ڈیمنشنز ہیں لیکن میں جس طرح کتاب یاد اقبال کو دیکھتا ہوں ان سو ستتر سے شروع ہونے والوں کا یہ پراجیکٹ ہے یہ پراجیکٹ فیلاصل ڈاکس صاحب کا کلم سے کلب تک کا سفر ہے جب ڈاکس صاحب نے اپنا اقبالیاتی سفر شروع کیا تو ان کا علامہ سے کلم کا تعلق تھا اور جب کتاب یاد اقبال چھپی تو ان کا علامہ سے کلب کا تعلق تھا اور یہ ذکر کیا انہوں نے جب آپ دیباچہ پڑھتے ہیں اس کا تو انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب کبھی مکمل نہ ہوتی اگر میرے ساتھ اقبال کا فیضان نہ ہوتا تو جب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی تکمیل پر وہ اقبال کی فیضان کو محسوس کر رہے تھے اور شاید اس کتاب نہیں ڈاکس صاحب کے نام کو تعدیر اللہ کی توفیق سے زندہ رکھنا ہے کیونکہ جب تک یہ ملک ہے جب تک اسلام ہے اقبال کا ذکر رہے گا اور جب تک اقبال کا ذکر ہے تو اقبال کے بارے میں علم ہے کہاں کتابیات اقبال کا ذکر رہے گا کیونکہ جب بھی آپ اقبالیات کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبالیات کیا ہے یہ علم کیا ہے تو اگرہ سوا والی ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے کہاں اس کا جواب آشمی صاحب نے دے دیا تو ان کی کتابی صاحب نے جس دکت نظری سے اور جس محنت سے یہ کتاب مرتب کی ہے انہوں نے بہت آسانیہ پیدا کر دی ہیں اپنے آنے والوں کے لیے اور لازمی کر دی ہے اپنے آنے والوں کے لیے کہ وہ کبھی بھی اس کتاب سے اور آشمی صاحب سے مستقنی نہ ہوں بہت سی باتیں ہیں لیکن آخری بات یہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور جو وہ راستہ دے کے گئے اقبالیات کی خدمت کا اور اقبالیات سے متعلق چیزوں کو محفوظ کرنے کا آخری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ صرف اقبالیاتی عدب کو محفوظ کرنے کے حق میں نہیں تھے اس کے لیے ہی صرف ان کی کافشیں نہیں ہوتی تھی بلکہ اقبال سکالرز ان کے کاموں کو بھی محفوظ کرنے کے لیے وہ مسلسل مستعد رہتے تھے جب پروفیسر ڈاکٹر صاحب اور قدروی صاحب کے انتقال ہوا تو حاشمی صاحب تشریف لائے اقابی اور کہنے لگے کہ قدروی صاحب کے دو بیٹے ہیں اور دونوں ان کے طریقہ کار کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہے یعنی ایک بیٹا ان کا فوج میں چلا گیا ایک آئی ٹی میں چلا گیا تو مجھے یہ خوف ہے کہ ان کا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے تو اقابی آگے بڑے اور ان کے سرمایہ کو محفوظ کریں تو پھر اس وقت ڈائریکٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ایوب صاحب تھے اور حاشمی صاحب تھے اور یہ آجز تھا پھر ہم تینوں گئے اردو نگرمان سیرہ اور ایک ایک چیز حاشمی صاحب نے زادی دلچسپی کے ساتھ کاغذوں کا ڈیر تھا ڈاکٹر صاحب کا جیسے سکالرز کا ہوتا ہے سب مسابدات کو سیگریگیٹ کیا لگ لگ کیا اور بلکہ جب مسابدات کو کر رہے تھے تو اس میں دو بڑی کیمتی چیزیں نکلیں رف کاغذوں کے ڈیر میں سے ایک جو تھا وہ ڈاکٹر صاحب قدروی صاحب کی پی ایڈی کی ڈگری تھی اور دوسرا ایک خط تھا مولانہ مدودی کا صاحب قدروی صاحب کے نام تو یہ ایک احتیاط تھی حاشمی صاحب کی جس نے ان سارے سرمایے کو محفوظ کر گیا پھر اس کو انلسٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے ہم نے بیٹھ کے سارا اچھا عجیب بات ہی ہے جو صاحب بار بار کہتے تھے بس ختم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں یہ سارے کام نبٹا کے اٹھنا ہے اور سارا کر کے پھر ایک گوشہ بنایا گوشہ صاحب قدروی ہزارہ یونیورسٹی میں اور ساری چیزیں بڑے ایک پروٹوکول کے ساتھ ان کے سپورٹ کر کے پھر ہم واپسائیں تو یہ جو روایات ڈاکٹر صاحب قائم کر کے گئے ہیں ہمارے سامنے کے راستہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ علمی کام پبلک اپسییشن سے معورا ہوتا ہے پبلک ریکنیشن کی جو وش ہے اس سے معورا ہوتا ہے منصبوں سے اور دنیای مفادات سے معورا ہوتا ہے وہ اسی کے اندر بقا ہے یہ وہ نمونہ ہے جو حاشمیزہ مجسم بنا کے چھوڑ کے ہمارے پاس کہ اللہ رب العزت ہم اس پہ آگے بڑھنے کی توفیق دیا رکھے اور ان کے شاگردوں میں سے ہماری کل بھی دعا ہے کہ ایسا کوئی شاگرد ضرور ہو جو ان کی اقبالیاتی عدب کہاں ہے اس روایت کو محفوظ کرنے کی روایت کو آگے جاری رکھنے کا سبب بھی